اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ کے چانے سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرح ہمارے لئے خطرے کا باعث ہے کیونکہ ہڈیوں میں الگ الگ جگہ میں ہونے والا درد آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ خطرناک شکل اختیار کرتا جاتا ہے گٹنوں میں جوڑوں میں اور مسلز میں ہونے والے درد کو اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہیں لیکن بعد میں یہ درد بہت زیادہ سنگین ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ اگر درد ہونے پر اس پر توجہ نہ دی جائے تو جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے یہ جوڑوں میں اور زیادہ نئی نئی بیماریوں کو پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں جوڑوں سے متعلق نئی نئی بیماریوں میں بھی مبتلا ہونا پڑتا ہے اکثر لوگوں کو کمر میں درد گردن میں درد اور کندوں میں درد رہتا ہے لیکن زیادہ لوگ اس درد کو ختم کرنے کے لیے مارکٹ سے ملنے والی دوائیوں کا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ان سے وقتی طور پر فرق نظر آتا ہے اور بعد میں یہ درد پھر سے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ درد والے جگہ پر تیل اور بام کا بھی یوز کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس مسئلے کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایسی چیزوں سے تھوڑے وقت کے لیے درد سے چھتکار حاصل کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے اس درد کو پوری طرح سے ٹھیک کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے لیکن اگر جوڑوں میں ہونے والی سوجن سوزش اور شدید درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے گھر پر ہی اثر دار بام تیار کر لیا جائے تو پوری طرح سے ہڈیوں میں جوڑوں میں اور مسلز میں ہونے والے درد کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے کیونکہ کام کاج میں تھکان اور کمزوری سے بری زندگی میں سٹیس اور تناؤں کے چلنے کے ساتھ ساتھ جوڑوں کا درد بھی ہمیں پریشان کرتا رہتا ہے لیکن اگر ہم اس درد کو دور کرنے کے لیے ترہ ترہ کے پین کلر کھاتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں اور زیادہ کمزوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں جس کی وجہ سے جوڑوں کی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اس پین بام کو بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی کوکونٹ آئل یعنی کے ناریل کے تیل کی پیپرمنٹ آئل یعنی کے پودینے کے تیل کی پیٹرولیم جیلی کی اور لونگ کے تیل کی اس کو بنانے کے لیے اب سب سے پہلے تین چمچ پیٹرولیم جیلی کو ہلکہ گرم کر کے پگلا لیجئے پھر اس میں دو چمچ ناریل کا تیل ڈال کر اس میں ڈیڑھ چمچ لونگ کا تیل بھی ڈال دیں اس کے بعد انہیں پانچ منٹ تک ہلکہ گرم کر لیں اس کے بعد اس میں سات سے آٹھ کترے پودینے کے تیل کے ڈال کرینے اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے بعد آپ اس بام کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے جوڑوں میں اور درد والے جگہ پر اس بام کو لگا کر پانچ سے دس منٹ تک ہلکے آتوں سے مساج کریں اس میں ہم نے لونگ کے تیل کو شامل کیا ہے جو کہ جسم میں جذب ہو کر آپ کے جوڑوں میں پیدا ہونے والی سوجن کو ختم کرنے اور جوڑوں میں آئی کمزوری کو دور کرنے کے لئے انتہائی کامیاب ہے پیپرمنٹ آئیل میں کولنگ پروپٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ درد میں فوراں رات فرام کرتی ہیں اس بام میں شامل کی جانے والی ساری چیزیں آپ کو درد سے نجات دلانے کے لئے انتہائی مفید ہیں اس کے علاوہ اس بام کو آپ درد ہونے کی صورت میں تھکان اور کمزوری کی صورت میں یا پھر پاؤں وغیرہ میں موچ آنے کی صورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ پرانے درد کے مسئلے سے پریشان ہیں وہ رات کو سونے سے پہلے اس بام کو اپلائی کریں تاکہ وہ پوری طرح سے اس مسئلے کو ٹھیک کر پائیں اس بام کو اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے کہ جوڑوں میں درد اور آئی ترائٹس کی بیماری میں کن کن چیزوں کو کھانے سے پریز کرنا ہمارے لئے فائدہ مت ہے جن میں کہ آپ ایسی چیزوں کو کھانے سے پریز کریں جن میں کھٹائی زیادہ شامل کی گئی ہو اور اس دوران آپ فاسٹ فورز اور بھائر کے کھانوں سے بھی پریز کریں کیونکہ جوڑوں میں چل رہی خرابی میں ایسی چیزوں کا استعمال اور زیادہ اس بیماری کو بڑاوہ دیتی ہیں اور ہمیں آرثرائٹس جیسی بیماری کے علاوہ یوری کیسٹ جیسی بیماری میں بھی مبتلا ہونا پڑتا ہے ان کی بجائے آپ ویجی ٹیبلز زیادہ کھائیں اور ساتھ ہی آپ پانی کی بھی زیادہ مقدار پیئیں کیونکہ پانی کم پینے کی صورت میں جوڑوں میں لبریکیشن کا نظام بھی اکراب ہو جاتا ہے جس سے کہ درد میں اور زیادہ اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ جوڑوں سے متعلق بھی نئی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں آپ اس بام کو اپلائی کرنے اور ان چیزوں سے پریز کرنے سے پرانے سے پرانے جوڑوں کے درد کے مسئلے سے مکمل طور پر نجات حاصل کر سکتے ہیں